اسلام علیکم پیارے دوستو اس دنیا میں ہر قسم کا انسان ہوتا ہے یہاں پر اللہ سب کو آزماتا ہے کسی کو گریبی دے کر آزماتا ہے تو کسی کو بہت ساری دولت دے کر آزماتا ہے انسان امیر ہو یا گریب اسے ہمیسہ اللہ کو راجی رکھنے والا کام کرنا چاہیے انسان کا وقت کب بدل جائے کچھ پتا نہیں ہوتا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی ایک لڑکی کا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کی قسمت کے ستارے راتو رات بدل گئی یہ لڑکی ایک کروڑ پتی لڑکے کو اتنے زیادہ پسند آ گئی کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ فوراں سادھی کر لی اور وہ جھوپڑی میں رہنے والے لڑکی راتو رات امیر بن گئی اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا گھر والوں نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں کس کی سادھی کس کے ساتھ ہوگی یہ پہلے ہی تے ہو چکا ہے اور اس بات کو ست ثابت کر دکھایا ہے سائستہ اور آصف کی سادھی نے جھوپڑی میں رہنے والی ایک گریب گھر کی لڑکی سائستہ اور کروڑ پتی لڑکے آصف کی سادھی کے بارے میں جان کر آپ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ جب قسمت بدلتی ہے تو آدمی رات و رات امیر بن جاتا ہے دوستو مدھ پردیس کے جابرہ گاؤں میں عبدالجبار اور اس کا پریوار بہت ہی زیادہ گریبی کی حالت میں اپنے زندگی گزار رہا تھا اور گریبی بھی اتنے زیادہ تھی کہ اگر صبح کو کھانا مل جاتا تو سام کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا اگر سام کا کھانا مل جاتا تو صبح کا بھروسہ نہیں ہوتا تھا یعنی یہ پریوار اتنے زیادہ گربت کی زندگی جی رہا تھا کہ اس پریوار کے سر پر پکی چھت بھی موجود نہیں تھی یہ لوگ جھوپڑی بنا کر اپنی زندگی گجر بسر کر رہے تھے عبدالجبار کی ایک لڑکی تھی جس کا نام سائستہ تھا وہ لڑکی بہت زیادہ نیک اور عبادت گزار تھی وہ اس گریبی کے حالت میں بھی ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑتی تھی پورے مہینے کے روزے رکھتی تھی یعنی وہ اتنی گریبی کے حالت میں بھی اللہ کی عبادت کرنا نہیں بھولتی تھی دوستو اسے گاؤں کے قریب ایک گاؤں تھا جس کا نام سکیت ہے اس میں ایک آصف نام کا بزنس مین لڑکا رہتا تھا اس کا پورا پریوار بہت زیادہ پیسے والا تھا آصف کے گھر والے آصف کا رشتہ دیکھ رہے تھے ان کو کسی اچھی اور نیک لڑکی کی تلاس تھی وہ ایسی لڑکی دیکھ رہے تھے جو ان کے گھر کی بہو بن سکے دوستو آصف کی نانے کا گھر اسی گاؤں میں تھا جہاں پر سائستہ رہتی تھی ایک بار آصف اپنی امی کے ساتھ اپنی نانے کے گھر آیا ہوا تھا آصف کی نانے کے سامنے والے گھر میں سائستہ کا پریوار ایک جھوپڑی میں رہتا تھا ایک دن آصف کی امی صبح فضر کی نماز پڑھنے کے لئے اٹھی اس نے اپنی چھت سے دیکھا کہ سامنے والے جھوپڑی میں ایک لڑکی فضر کی نماز ادا کر رہی ہے آصف کی امی اس کو گور سے دیکھنے لگی یہ لڑکی کتنی نیک ہے جو اس گریبی کے حالت میں بھی اللہ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑ رہی ہے اس کے بعد آصف کی امی ہر روج اس لڑکی کو دیکھنے لگی وہ لڑکی ان کو اتنا زیادہ پسند آ گئی اس کے بعد آصف نے بھی اس لڑکی کو دیکھا وہ لڑکی اتنے زیادہ اخلاق والی تھی نیک تھی پرہیزگار تھی اللہ کی عبادت کرنے والی تھی دو چار دن دیکھنے کے بعد ہی سائستہ آصف کو پسند آ گئی اس کے بعد آصف کے ماں نے گھر کے باقے لوگوں کو اس بارے میں بتا دیا کہ میں نے آصف کے لئے ایک لڑکی پسند کر لی ہے ویسے تو وہ لوگ بہت زیادہ گریب ہیں وہ گریب گھر کی بیٹی ہے مگر اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں جب آصف کے گھر والے نے اس لڑکی کو دیکھا ان کو بھی سائستہ پسند آ گئی اس کے بعد آصف کے گھر والے سائستہ کے ماں باپ کے پاس پہنچے آصف اور سائستہ کے رشتے کے بات کرنے لگے یہ سن کر سائستہ کے گھر والے پہلے تو بہت زیادہ ڈر گئے اور سوچنے لگے کہ کہاں یہ کرول پتی آدمی اور ہم کہاں جھوپڑی میں رہنے والے لوگ کہیں ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کرنے جا رہے ہیں اس لیے یہ سوچ کر انہوں نے اس رشتے سے منع کر دیا اس کے بعد آصف کے گھر والوں نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا ان کے پاس سب کچھ ہے انہوں نے اپنے آصف کے لیے ایک ایسی بہو دیکھتی ہے جو نیک ہو اللہ کی عبادت کرنے والی ہو اور یہ ہم نے آپ کی بیٹی کے اندر دیکھا ہے آپ کی بیٹی بہت زیادہ نیک ہے نماز پڑھنے والی ہے اور اللہ کی عبادت کرنے والی ہے اس لیے ہم نے آپ کی بیٹی کو ہمارے بیٹے کے لیے پسند کیا ہے دوستو سائستہ کی ماں نے بتایا جب آصف کی امی ہمارے گھر پر پہلی بار رشتے کے بارے میں بات کرنے آئی تو ہم لوگ بہت زیادہ در گئے کیونکہ ہمیں پتا تھا آصف اور ان کے باپ عارف خان بہت بڑے کاروباری ہیں ان کے تھاٹ بات دیکھ کر ہم نے ان سے رشتے کے لیے نہ کر دیا تھا ہم نے سوچا آپ اتنے امیر ہو اور ہماری تو جھوپڑیا بنی ہوئی ہے میں سلائی کا کام کر کے اپنے گھر کا گزارہ کرتی ہوں ایسے میں ہمارا رشتہ کیسے ہوگا یہ سن کر آصف کے ماں باپ نے کہا ہمیں سائستہ پسند ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہم آپ کی بیٹی کو اپنے بیٹی بنا کر رکھیں گے اس کو کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے اس طرح سے جب آصف کے گھر والے بہت ہی زیادہ اسرار کرنے لگے تو پھر مجھے بھی لگا کہ یہ لوگ بہت زیادہ نیک ہیں انہیں دھن دولت روپیے پیسو سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو ایک اچھی بہو چاہیے ان کو اپنے بیٹے کے لیے ایک نیک دلہن چاہیے اس کے بعد ہم بھی اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے اس کے بعد جابرہ کے پتھان ٹولی میں رہنے والے عبدالجببار کی بیٹی سائستہ کی سگائی آریف خان کے بیٹی آصف خان کے ساتھ ہو گئی یعنی آصف اور سائستہ دونوں کا رشتہ تے ہو گیا کچھ وقت بعد آصف اور سائستہ کی سادھی ہو گئی جس میں کروڑپتی آصف ہیلیکوپٹر لے کر اپنی سسرال پہنچا اور سائستہ کو اپنی دلہن بنا کر ہیلیکوپٹر سے روانہ ہو گیا سائستہ نے بتایا کہ میں نے تو سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے بڑے گھر میں میری سادھی ہو جائے گی اتنے امیر آدمی سے میرا نکاح ہو گا بس مجھے میرے رب پر پورا بھروسہ تھا اور میرا یہ ماننا تھا کہ اللہ میرے حق میں جو بھی کرے گا وہ بہتر کرے گا اور بہترین کرے گا اور آج اللہ نے مجھے ساری خوصیاں دے دی خدا نے مجھے بن مانگے ہی سب کچھ دے دیا ہے سارے جہاں کی خوصیاں عطا کر دی ہے دوستو سکیت میں رہنے والے آصف خان کا نکاح کچھ دنوں پہلے ہی سائستہ کے ساتھ ہوا ہے اس گاؤں میں یہ پہلا موقع تھا جب دولہ اپنی دلہن کو لینے ہیلیکوپٹر لے کر پہنچا تھا یہ دیکھنے کے لیے آس پاس کے لوگ دور دور سے وہاں پہنچے اور دیکھنے والوں کو تو یہ یقین ہی نہیں ہوا کہ جھوپڑی میں رہنے والی لڑکی کو کوئی دولہ ہیلیکوپٹر سے دلہن بنا کر لے جا سکتا ہے مگر آصف اور اس کے گھر والے بہت نیک تھے بھلے ہی وہ دولت من تھے اس کے پاس بہت سارا پیسہ تھا لیکن وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری کرنے والے تھے اور ان کو اپنے نبی حجور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی یاد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو سے تم ان کی خوبصورتی کے وجہ سے سادھ نہ کرو ہو سکتا ہے ان کا حسن تمہیں برباد کر دے اور نہ ہی تم اس کی دولت کی وجہ سے سادھی کرو ہو سکتا ہے اس کی دولت تمہیں گناہوں میں دھکیل دے بلکہ تم کسی دیندار عبادت گزار لڑکی کے ساتھ سادھی کرو اور کامیاب ہو جاؤ مگر پیارے دوستو آج کل تو یہی چیز کم دیکھی جاتی ہے آج کل تو مالو دولت دیکھی جاتی ہے یا پھر لڑکی کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سادھی کے کچھ دنوں بعد ہی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بعد تالاک تک پہنچ جاتی ہے یہ اسی لئے ہوتا ہے کہ ہم لڑکی میں دیندار نہیں دیکھتے ہیں ہم اس کی خوبصورتی یا امیری دیکھ کر سادھی کرتے ہیں جس کا خامیازہ ہمیں بعد میں بھکتنا پڑتا ہے اسی لئے ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے نیک اور دیندار لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے یہی ہمارے اور آپ کے لئے بہتر ہے پیارے دوستو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ